اسلام علیکم پکڑککڑکی بیٹ نینی جائیں یہ والی چیز نہیں ہے یہ چیز نہیں بن سکتی variations ای لایک ٹو تیچ ای این آوے کے آپ ویرییشن اپنے طریقے سے کریں کوئی چیز خراب نہیں ہوتی ہے ایند آ سم بڈی ای��ھنر کو گو بانے ٹائی اس جان کباب بنائے ہرہ بھرہ کباب اور اس کو پھر بڑا کی بارڈ میں ڈال 2 اور چٹنی کے ساتھ اور برگرز اس کے پھرایا ہے ہرا بھرا توا کباب برگر مجھے تنی اچھا لگا وہ دیکھ کے کہ اسی طرح کی آئیڈیاز آپ لوگ خود کر سکتے ہیں اتنا آپ لوگوں کو ہم سکھاتے ہیں اتنا سب کچھ بتاتے ہیں اب اتنا تو بنتا ہے تو ہوایور دائٹ وز I hope you're watching the show I was really very happy اور ایک تو اتنے خوبصورت طریقے سے آپ نے بنا کے ان کو سیٹ کیا تھا اور پریزنٹ کیا تھا کہ وہ بہت اچھے لگ رہے تھے اچھا آج جیسے آپ کو پتا ہے کہ انشاءاللہ نیا پورا ویک ہم آپ کے ساتھ ہی ہوں گے اور نئی ریسیپیز ابھی ریسیپیز پہ ہماری بات چیت چل رہی تھی پلان آپ لوگوں کے سامنے ہے بڑک کچھ تھا اشیو تو تھوڑا سا پلان چینج کرنا پڑا towards the end کا زینب میں کیا کہوں I would like to really apologize کہ پیزا فرائز بہت سمپل ہیں آپ مجھے فرائیوٹ میسیج کر دیجئے گا میں آپ کو شروع سے لے کر آخر تک سب کو سمجھا دوں گی کچھ ہماری اس ویک لندی ریسیپیز ہیں کچھ اور ایک آتیشو آیا ہے جس کی وجہ سے ابھی مجھے رائیوٹر صاحب نے کہا ہے کہ پیزا فرائز ہم نے فرائیوٹ کے لئے رکھے تھے وہ ہمیں امیٹ کرنے پڑیں گے کچھ برائنڈز کا بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ برائنڈز آپ کو پتا ہے ان کو لے کر چلنا ہوتا ہے اس وجہ سے I really really apologize and request you کہ آپ مجھے ان باکس میں میسیج کر دیں یا ایڈنگ میں شیرین کے پیچ میں میسیج کر دیں میں آپ کو ڈیٹیل میں پوری ریسیپی دے دوں گی آپ کو بتا ہے فرائز کو اتنے مشکل نہیں ہے میں نے فہیتہ فرائز بھی بناتی ہوں بچوں کی بردے پارٹیز وغیرہ کے لئے تو کچھ اتنا نہیں ہے آپ لوگ ماشاء اللہ اتنا کچھ سیکھ چکے ہیں I'm sure آپ بنا لوگے بہت سمپل ہیں بنا کے اس کو اچھے سکلٹ میں سرف کر دیں میں ہر چیز آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں گی دوسری چیز کے اس ویک دو میٹھے ہیں کل تو الگ ایکسپشنل ہے بکوز شہ فرشت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور کل جو ہمارا کیگ بنے گا وہ رنجیتا کی فرمائش پر بنے گا جنہوں نے بہرین سے سپیشلی فرمائش کی تھی بٹ اس ویک جو میں دو میٹھے بناوں گی وچھ آج ایک ہے ہمارا پیچھی پائے کیسٹرول اور تھرزڈے کو ایک بنے گا اپریکوٹ ٹرائفل اچھا دونوں یہ میٹھے میں نے خاص طور سے فرمائش پر رکھے ہیں فاروک بھائی لہور سے انہوں نے جب کال کی تھی اور انہوں نے فرمائش کی تھی کہ چوکلٹ یا کافی نہیں کھاتے کچھ اس طرح سے انہوں نے کہا تھا مجھے یاد نہیں ہے تو انہوں نے کہا تھا فروٹ کے میٹھے یا کچھ ڈیفرنٹ میٹھے تو وہ میں کروں گی اس کے علاوہ جو اپریکوٹ ٹرائفل ہے وہ میری اپنی سپیشیالٹی ہے میری کیٹرنگ منیو کی سپیشیالٹی ہے تو وہ ایک اور چیز مجھے آپ لوگوں کو بتانی تھی کہ وہ خاص طور سے میں نے آپ لوگوں کے لئے رکھا ہے اچھا آج جو دوسری ایک تو ہم بنائیں گے پیچی پائے کیسٹرول اور دوسری جو دو چیزیں ہیں ہماری ایک ہے ہمارے کوئن چپلی کباب اور ایک ہے ہمارا کوئن پراتھا بہت ڈیفرنٹ ہے یہ بہت مزیقہ بنے گا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کراچی میں ابھی تین چار پانچ مہینے پہلے میں نے ایک ریسٹرون کھلا ہے کلیفٹن پہ اور وہاں کی یہ ریسپی ہے وہاں کی سپیشیالٹی ہے وہاں سے میں نے کھایا تھا اور میں نے کچھ نئی چیز کرا ہوں وہی چیز ہم کھا کے تھک جاتے ہیں ایوڈ آپ لوگ بھی یہ ٹھائے کرو اور میں کوشش کروں گی کہ میں اسی طرح بناوں سرف بھی میں اس کو اسی طرح ہی کروں گی جس طرح وہاں پر سرف ہوتا ہے آپ لوگوں پتا ہے کہ میٹھا میں پہلے بناتی ہوں بکوز تھنڈا کرنا ہوتا ہے اس کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں کے سامنے تو پیچی پائے کیسٹرول یہ کسی بھی فروٹ سے سب سے پہلی بات بن سکتا ہے بکوز اب بھی ہمارے پاس کوئی خاص فریش فروٹ سیزن میں نہیں ہے تو میں اٹیلیا کے زندہ بات پیچ جو ہمارے کین پیچ ہوتا ہے اس سے بناوں گی آپ اس کو پین اپل سے بنائیں ٹو گوڈ بنے گا مینگو کے سیزن میں اگر آپ نے اس کو مینگو سے بنا لیا تو یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہے کتنا مزے کا بنے گا بائی دو وے پیچس سے میں کم بناتی ہوں مینگو کے ساتھ میں اس کو this is also in my catering menu بٹ with مینگوز میں یہ نومل دیز میں نہیں بناتی یہ مینگو کے ساتھ میں زیادہ بناتی ہوں تو مینگو کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں جب سپرنگ آرہی ہوتی ہے سٹرابیریز آتی ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کیوی سے بنائیں سٹرابیری سے بنائیں مینگو سے بنائیں جس سے بھی بنائیں بہت دفرنٹ اور مزے کا بن جائے کیاسٹرول اس کا نام اس لی ہے بکوز اس طرح کے پائے پیٹ میں کیاسٹرول کی لیئرز بنیں گی پہلے ہم اس میں کوکیز براون شگر اور بٹر کی لیئر ڈال کے اس کو بیک کریں گے اس کے بااد اس کی تین لیئرز ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کر کے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پر لوں گی ڈیجیسٹیو بسکت 2 کپس اس کو بالکل آپ نے کرش کر لینا ہے اور اس میں ڈالنا ہے براون شگر 3 ٹیبل سپونز یہ بیک ہوگا صرف بیس میٹھا نہیں 3 تیبل سپونز یہ اس میں چلا گیا اور میں اس میں ڈالوں گی بٹر بٹر 3 آنسز ہے اچھا جب تک میں اس کو ہلکا سا مکس کروں گی اور اپنے ڈش میں ارینج کروں گی بریک کا ٹائم آ گیا ہے آپ لوگ رونے کہیں نہیں جانا یہیں ہمارے ساتھ رہیں بکوز ابھی پیچی پائے کیسٹرول کی 3 لیئرز بننا باقی ہیں ٹھیک ہے؟ سو پلیز ستے ویدھ اس ویل بی رائیٹ باک جب بریک میں میں نے چھوٹی چھوٹی اپنے تھوڑے سے کام کر لیا تھے ایک تو میں نے اپنے پراتھوں کا آٹا گون لیا بٹ وہ میں آپ کو سمجھاؤں گی کس طرح گوننا ہے دوسرا یہ اب یہ بہت گرم ہے اس کو بیک کر لیا میں نے صرف دس منٹ کے لیے جب تک آپ لوگ بریک پہ گئے تھے اس کو میں نے اسیمبل کر کے بیک کر لیا یہاں پر ایک لیئر میں نے بیٹ کر لی ہے ایک میں آپ کے سامنے کروں گی یہ کونسی لیئر بیٹ کی ہے؟ میں نے یہ تھرڈ لیئر جو لکھی ہوئی ہے ریسیپی کارڈ میں میں نے وہ بیٹ کی ہے اس میں میں نے ڈالا ہے کریم چیز ایک پاکٹ دوسو گرام کا ٹب اگر وہ نہ ہو تو آپ کیوبز لے سکتے اس کے علاوہ میں نے اس میں ایک پورا پاکٹ ٹیٹرہ پاکٹ کریم کا ڈالا کنڈینس ملک میں نے ملکانا کا ڈالا فو ٹیبل سپون اور میں نے ویپٹ کریم اس میں ڈالی ہے دو کپ جی اس میں دونوں کریم جائے گی ویپٹ کریم بھی جائے گی اور ٹیٹرہ پاکٹ کی کریم بھی جائے گی یہ سب کچھ ڈال کے اور میں نے اس کو یہاں پر بیٹ کر لیا ایک دفع میں اس کو دوبارہ سے بیٹ کروں گی اب یہاں پر میں بناوں گی اپنی سیکنڈ لیئر سیکنڈ لیئر میری ہے پیچ کیوپس اٹالیا کے پیچ کیوپس ہم ڈالیں گے آپ اٹالیا کے پین اپل کیوپس بھی ڈال سکتے ہو فروٹ کوکٹیل میں تھوڑا سا فریش فروٹ اٹ کر سکتے ہیں کیوی پیچز سب کچھ مکس کر کے بھی آپ بنا سکتے ہیں وہ بھی بہت مزی کا بنے گا اور اس میں جائے گا فریش ملک 3 تیبل سپونز اور فریش کریم 3 تیبل سپونز کنڈینس ملک یہ سیکنڈ لیئر ہے کنڈینس ملک ہاف کپ اٹالیا کا ملک آنا اور اس میں میں آٹ کروں گی فریش ملک 3 تیبل سپونز ٹیٹرہ پیک کی کریم اس میں جائے گی 3 تیبل سپونز یہ ہلکا مکس ہوگا اس کو بیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کریم ملک اور کنڈینس ملک کے مکچر میں ہم فول کریں گے اپنے اٹالیا کے پیچ کیوپس آپ پورا ایک کین کھولیں اس کے اندر سے آپ 3 سلائس جو 3 اس کے ہافتے ہیں 3 یا 4 وہ آپ الگ کر لو اس کو سلائس اس طرح آپ کر لو فور یور ڈیکوریشن اور باقی پورے آپ فائنلی چاپ کر لو فور دہ فیلنگ یہ یہاں پر میرے پاس ہے صرف نہیں مرچے ڈالنا سرپ نہیں چاہیے بس دوسرے تین آپ سیف کر لو باقی پورے آپ چاپ کر لو اب یہ ہو گئی ہماری فرسٹ لیر یہ والی ہو گئی سیکنڈ اور کریم چیز والی ہو گئی تھرڈ تین لیرز ہو گئے ہماری فائنل لیر کیا ہو گی ڈیکوریشن وہ ہم کریم پائپ کریں گے اور پیچ کے سلائس سے ڈیکوریٹ کریں گے اور منٹ لیپس یہ گرم ہے اس کو اب ہم پانچ منٹ چھوڑ دیتے بکوز گرم گرم میں اگر ہم ڈالیں گے تو پھر وہ کریم کے لیکوڈ ہونے کا اور پھٹنے کا ڈر ہے بکوز آپ کو پتا ہے کہ اس میں میں جیلیٹن بھی یوز نہیں کر رہی ہوں تو میں اس کو دو منٹ چھوڑ دیتے ہوں یہ بلکل ریڈی ہے اس کو مجھے ضرورت ہے تھوڑا سا بیٹ کرنے کی میں اس کو بیٹ کرتی ہوں یہ وہ تھرڈ لیر ہے کریم چیز جوڑا سا بیٹ کرنے کی اس کو اچھا سا بیٹ کرنے کی اس میں کوئی جیلیٹن نہیں جائے گا اس میں کوئی ایسنس نہیں جائے گا اس میں جو ساری خوشبو ہوگی وہ پیچز ہی کی ہوگی آپ کو پتا ہے پیچز میں کتنا ایک اچھی خوشبو ہوتی ہے تو یہ اسی سے ہی ہوگا میں پانچ منٹ اس کو فریج میں رکھ دیتی ہوں اور پھر میں آپ کو اگر بریک کا ٹائم نہیں ہے تو میں پھر آپ کو کوئن پراتے کا سمجھ رہا بریک کا ٹائم ہے ٹھیک ہے میں اس کو بریک میں فریج میں رکھتی ہوں بریک کا ٹائم آ گیا ہے پانچ منٹ میں اس کو فریج میں رکھوں گی اس کے بعد میں اس کو نکال کے اس میں پہلے میں سیکنڈ لیر ڈالوں گی اس کے بعد تھرڈ لیر ڈالوں گی اور یہ چلا جائے گا فریج میں ٹھیک ہے فرسٹ لیر سیکنڈ لیر تھرڈ لیر I hope کوئی confusion نہیں ہے break سے واپس آنے کے بعد ایک دفعہ میں دوبارہ اس کو recap کر دوں گی اور decorate تو آپ کے سامنے ہوگا stay with us welcome back اچھا پیچھی پائے کیسٹرول جو تھا وہ میرا فریزر میں چلا گیا ہے اس کو میں نے پانچ میں فریزر میں ہی رکھا تھا اور جب ککی بیس تھوڑا روم ٹیمپریچر پر آ گیا تو میں نے اس کے اوپر پہلے پیچ والی سیکھنڈ لیر ڈالی اس کے اوپر پہلے پیچ والی سیکھنڈ لیر ڈالی اور اس کو میں نے واپس سے فریزر میں ڈال دیا اچھا اب یہاں پر بنیں گے کوئن پراتے اور کوئن چپلی کباب وہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں میں نے سوچا تھا فریدے سے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی بات وہ اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ میں بھول گئی کوکنٹ مل جو میرا کےک تھا وہ آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ فریدے کو چھوٹا والا جلدی بیک ہو گیا تھا اور بڑا والا آون میں تھا ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے آدھا پونہ گھنٹا اور ڈاکٹر سانہ زیشان کے ساتھ میں باتیں کرتی رہی وہ اتنا انٹرسٹنگ ٹوپک تھا کہ وہ کچھ دلی نہیں کر رہا تھا وہ ان سے باتیں چلتی رہی چلتی رہی اینیوے آبیسلی کےک بیک ہو گیا آئی تنگ ساوارٹ میں کےک ہو گیا تھا تو وچ مینز وان آر ٹین مینٹس میں کےک ہو گیا تھا اس کے بعد اس کو جب ہم نے اوورٹرن کیا تو اس کی جو اتنی خوشبو اور اتنی صافتنس تھی تو پھر میں نے داکٹر سانہ سے پوچھا کہ وہ کھائیں گی انہیں کہا بلکل میں یہ کھاؤں گی تو پھر میں نے ان کو ایک سلائس کٹ کے دیا میری سپیشل ریکویسٹ ہے جس جن لوگوں نے فرائیڈے کا شو دیکھا تھا وہ پھلیز کےک بنائیے گا مجھے یہ بات یاد رنجیتا نے دکھائی ہے رنجیتا آئی ہوپ یار وچنگ در شو ابھی ابھی اتفاق سے ان کا مجھے میسیج آیا انہوں نے کےک کی پچھر بھیجی مجھے اتنا وہ خوبصورت لگ رہا ہے انہوں نے اتنا مخبصورت لگ رہا ہے انہوں نے اتنا مخبصورت لگ رہا ہے تو پلیز دو ترائی تو ککنٹ ملکک کچھ جو ہم نے فرائیڈے کو بنایا تھا کولر ہے ہمار ساتھ مرسی ندیم جی اسلام علیکم اسلام علیکم بلکل ٹھیک آپ کیسی ہیں میں بھی اللہ کا شکر فرکر اگر آپ کو شکر 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 اس کچھ بھی جزیر کر سی، اس کا محصول ہے اگرمائی چاہیے کچھ بھی جسی لٹھا جی؟ ٹو بھی جیسی، محصول ہے 180 degree same 180 degree number 4 the only thing you need to be careful about is once you put the coconut topping on the top of your cake either your cake or your cupcake please cover it with the foil so that the coconut does not burn because اس کو time لگے گا bake ہونے میں I had told you اس کو bake ہونے میں cake کو time لگے گا cupcakes you have to bake on 180 degree number 4 cupcakes should be done in about 30 minutes maximum 30 minutes yes the cake the loaf cake is going to take about an hour or so my cake took 1 hour and 15 minutes it depends on the oven oven temperature peh very karta hai mere cake coo saba ghanda laga tha okay okay and can we use anything else instead of coconut like carrot and vegetable any other fruit instead of to be very honest i have never tried it maybe you can try it and then let me know how it turned out because i make it with the coconut thing only okay okay and secondly what's the main difference between the cupcakes and muffins nothing muffin cupcakes and muffin بالkul cupcakes are like cake cake batter muffins are much more lighter okay 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 thank you so much most welcome most welcome okay today's question Friday I will repeat I will repeat I will repeat because on Friday you know our show Dr.Sahab came and Dr.Sanah didn't ask us but we didn't ask us because it was a deep topic I will repeat today's question you have to tell that in the last three weeks I have made the number of three in the last three I have made three three minutes and you will get an iron right okay now let's make chappli kebab before making chappli kebab I will put a kuella here because I have to put a dhuwan in the I will put in the hole I have put a kuella in the hole with all the and every mirch and I will add chappli kebab masala you can take any brand half and finely chopped piaz here I have one cup each masala chopped 1 cup piaz and half piaz and one tablespoon and add all the pieces and add all the and add a little chop and add and add and add and add and and add all the and tomatoes and add tomatoes and parathes and add a recipe is simple and add and add and add a add and and steps and add add and and add and add add and add and to add community add 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 پاپے بیکری والے بیکری والے پاپے کی ریسپی اگر مجھے ملتا ہے ٹھیک اور دوسرا کیا سوال ہے اور مجھے آپ سے بریانی کی رکبرش کرنی آپ نے پتہ بہت ساری بنائی ہے ایک بریانی مجھے ابھی نام نہیں جہن میں وہ مجھے مجھے پیج پہ اس کی ریسپی مجھے چاہیے بہت پہلے آپ نے انیورسی پروگرام میں بنائی تھی اپنی مم کے ساتھ بریانی؟ ابھی والی ریسنٹلی جو فیبیوری میں نہیں نہیں ابھی میں کافی دو تین سال پہلے تو پلیز آپ مجھے اس کا نام میسج کر دو میں آپ کو کوشش کروں گی کہ میں سکھا دوں جو کہ تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ اس ویگ کا مینو جا چکا ہے اور اس ویگ کا مینو جا چکا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں پھر آپ کو ڈیٹیل میں ریسپی بھیج ضرور دوں گی جی پلیز ٹھیکی شور ٹھیکی کوئی ٹپکل میمی بریانی تھی نہیں نہیں تو اس کوئی طرح کوئیلہ پڑیٹر تو نہیں تھی کوئیلہ پڑیٹر نہیں تھی میں میں نام دھونے ہوگی دیودھا ہمیں تیجیری ملنی تھی میں نے کہا کہ میں بات میں دکھا جاتی ہوں چیک ہے آپ پلیز مجھے اس کا نام میسج کر دو میں آپ کو سلام آپ کی رچیت بھیج دارہ م کی mich فرج چیز YOU حڑی دو جان cas Bloق شایر 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 ف Your جو شایر 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 خائخ شایر شایر اور یہاں سے یہ سب کلیر اپ کرتی ہوں آپ لوگ واپس آئیں پھر میں ایک دفع آپ کو دوبارہ سے چپلی کباب سمجھا کر and then ہم کوئن پراتھے کرتے ہیں stay with us welcome back یہاں پر کوئی لگ کا دھوان میں نے دے دیا ہے اپنے چپلی کباب میں یہاں پر جس جب تک یہ دو منٹ اور میں اس کو چھوڑ دوں گی میں جلدی سے آپ کو پھٹلی ریکیپ کر دیتی ہوں چپلی کباب بناتے کس طرح ہے ایک پاو آپ نے لینا ہے کیمہ نورمل ڈبل مشین کا نکلاوا اس کو آپ نے ڈال دیا چوپر میں اس کے بعد اس میں آپ نے ڈالی ایک کپ فائنلی چوپ پیاز دو ٹیبل سپون ہرا دھنیا دو ٹیبل سپون ہری مرچیں فائنلی چوپ اس کے بعد آپ نے ڈالا ون ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ فائنلی چوپ چلا گیا ہمارا ہرا دھنیا ہری مرچیں چپلی کباب کا مسالہ کسی بھی اچھی کمپنی کا اچھے ورانڈ کا آدھا پیکٹ اور اس میں ہم نے ڈال دیا ادھرک لسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون یہ سب کچھ ڈال کے چوپر میں آپ نے اس کو چوپر رائز کر لیا بہت زیادہ نہیں کرنا ہے چوپر رائز کرنے کے بعد اپنے بول میں جب آپ نے اس کو نکالا تو اس کے اندر آپ نے ایک ہنڈا پورا پھینٹ کے ڈال دیا میرا پورا ایک ہنڈا اس میں چلا گیا تھا اور اس کے اوپر آپ نے کوئلے کا دھواں دے دیا ٹھیک ہے کوئلے کا دھواں دینے سب کو آتا ہے کوئلہ آپ نے اچھے سے جلا لیا اس کو آپ نے کسی بھی فائل کے برتن میں سٹیل کے برتن میں کسی بھی طریقے سے آپ نے اس کو تو برت پہ رکھ لیں روٹی پہ رکھ لیں اور اٹیلیا کا پومیس آلی ووئل اس پہ آپ ڈال دو گے اور یہ یہاں پر کباب کا کیمہ ریڈی ہو گیا اب یہ کباب شالو فرائے ہوں گے ٹھیک ہے تو شالو فرائے کرنے کے لیے مجھے اٹیلیا کا پومیس آلی ووئل چاہیے about half cup اور اب میں یہاں پر بناوں گی چھوٹے چھوٹے چپلی کباب کوئن چپلی کباب نام ہے اس کا ٹھیک ہے جس جس نے یہ کھایا وا ہے ان کو پتا ہوگا کہ میں کس بارے میں کس ریسٹوران کا کیا بات کر رہی ہوں کولر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم آپا کیسی ہیں آپ جی میں بلکل ٹھیک آپ کیسی ہیں اللہ کا شکر بلکل ٹھیک تھا بہت پیاری لگ رہی ہے ماشاء اللہ بہت شکریہ لیکس سوٹ میں تینکیو بہت شکریہ کیا کہیں گی یہی کہوں گی آپ بھی اپنی امی کی طرح بہت سوٹ شو کرتی ہے بہت مزے کا شو ہوتا ہے آپ کا تینکیو بہت شکریہ اور کوئیسن کا انسل بھی دوں گی بلکل دیجئے ناہل کا میچہ ٹھیک ہے چوکلیٹ کپکک ٹھیک ہے ہیزل نیٹ اینڈ لیر ڈیزر ٹرائپل ٹھیک ہے کوکنٹ ملک کیک آپ نے سارے پروگرام دیکھیں میرے جی ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں آپ کا پروگرام ہم نے دو میٹے پر بنائے ہیں کون سے بنائے ہیں ناہل کا میٹہ اور چوکلیٹ موکا کریم ڈیزرٹ کیسے بنا بہت مزید ہے زیادہ اچھا کونسا تھا ناہل والا یا موکا والا ناہل کا میٹہ ناہل کا میٹہ آپ بھی ناہل کی چوکین ہے جی مجھے بہت پسند ہے ٹھیک 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 تھانکیو سو مچ فور کولنگ آپ کا جواب ہم نے نوٹ کر لیا ہے اینڈ میں لکھی ڈرومیس کو ہم ڈال دیں گے اس سائز کے آپ نے بنانے ہیں یہ مجھے تھوڑا سا ابھی بھی بڑا لگ رہا ہے چھوٹے چھوٹے بنانے ہیں اس سائز کے جس طرح مجھے اگزیکٹلی اس کو سرف کرنا ہے اس میں آرام سے آپ کے ٹوالب ٹو فیپٹین بن جائیں گے ایکیورٹ سائز مجھے ایکچولی بنانا ہے یہ میں ڈال دوں گی فرائے پان میں اپنے شالو فرائے کرنے کے لیے اٹیلیا کے پومیس آلیو آئیل میں پھر میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ کوئن پر آٹھے کس طرح بنانے آٹا یہاں میں نے گون کر رکھ لیا ہے اس میں بھی تھوڑا سا مشکل نہیں ہے بس تھوڑا سا ہی ہوتا ہے کہ ایک آٹھ سٹپ ہوتا ہے جو لندی ہوتا ہے ڈیزرٹ میں نے اپنا چیک کیا تھا تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا تھا ہلکا سا وہ جگلی سا تھا اس لئے میں نے بھی اس کو دیکوریٹ نہیں کیا ہے دیکوریشن اس کا بہت سمپل ہے یہاں پر میں پاس پیچ سلائسز رکھے ہوئے ہیں منٹ لیوز رکھے ہوئے ہیں اور اور کریم پائپ کروں گی میں نے بتایا تھا آپ کو جس فروٹ کا فلیور میں چاہیئے آپ اس فروٹ کے فلیور میں بنا سکتے ہو تیل ویل کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے انڈا ڈال دیا ہے آرام سے بن رہے ہیں کتنا اچھا جلاو آئی ہے ابھی تک پورے میں سٹوڈیو میں اس کی خوشبو ہو رہی ہے اچھا چپلی کباب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کس طرح سرگ ہوتے ہیں اس کے اوپر ٹماتر رکھ کے پھر ہم فرائی کریں گے ٹھیک ہے بات نہیں میں اس طرح نہیں کروں گی میں اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ وہاں پر وہ لوگ اس طرح سرگ نہیں کرتے ہیں تو میں اسی طرح سرگ کروں گی جیسے وہ وہاں پر سرگ کرتے ہیں ہم لوگ کباب کو فرائی کر کے ایک ایک پیاس کا رنگ اور ایک ایک ٹومیٹو کا سلائس اس کے اوپر لگا کے اور پھر ہم اس کو سرگ کریں گے اور ایک ایک منٹ لیپ املی کی ایک چٹنی میں بنا کر لائی ہوں چٹنی بھی میں املی کی ڈالوں گے چلیں یہ ہو گیا اب میں اس کو ڈالوں گی اپنے فرائی پین میں شالو فرائی کرنے باقی میں بریک میں بناؤں گی اور اس کے بعد پھر میں ابھی پراتھے کروں گی ہلکا کریں گے چولا اس کا بیکوز کچککیما بلکل کچھا ہے ٹھیک ہے یہ چلا گیا اب میں آپ کو پراتھوں کا سمجھاتی ہوں اچھا بریک آگئی ہے بریک میں میں پھر اپنے اور تھوڑے سے کباب بنا لیتی ہوں بیکوز میں پاس دو پلاترز ہیں مجھے آپ کو ان کو دو طریقوں سے سرف کرنا بتانا ہے تو میں یہ جب تک یہ کباب بناتی ہوں آپ لوگ جلدی سے بریک سے واپس آئیں اس کے بعد ہم بنائیں گے بہت مزی کے کوئن پراتے stay with us بریک پر یہاں پر آپ کو پتا ہے بریک میں جو ہوتا ہے اچھی بات ہے آپ کو بھی پتا لگنا چاہیے بریک پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں بریک پر ہم لوگ ملٹی تاسکنگ کر رہے ہوتے ہیں ڈیڑھ گھنٹے میں شو ختم کرنا ہوتا ہے کولر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی کیسی ہیں سائرہ ٹھیک ٹھیک الحمدلللہ سمیرہ آپ کیسی ہیں الحمدلللہ بلکل ٹھیک سمیرہ آج کا پویسٹن کیا ہے آج کا پویسٹن ہے کہ لاس ٹھری ویکس میں میں نے جتنے ڈیزرٹس آپ لوگوں کو بنانا سکھائیں ہیں اس میں سے کسی بھی تین کے نام بتا دیں آج کا وہ لاس ٹھیک نہیں ہاں 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 بلکل بلکل ناریل کا میچھا ٹھیک ہے اور ہیزل نٹ اور لوٹس کوکی ڈیزرٹ ٹھیک ہے چوکلیٹ ڈ کوکنٹ مکرون پائی چوکلیٹ ڈ کوکنٹ مکرون پائی ہاں سوری ہاں جی نمر کی ہے třiãyãy بلکل 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 سہی کھارے بلکل 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 ٹھیک اور سومیرا you're doing a wonderful job اور best of luck keep it up Thank you so much for appreciating, thank you Allah Hafiz, thank you for calling Okay, یہ ہو گیا, اب میں اس کو واپس ڈالوں گی فریزر میں ہو گیا ہے سیٹ بات ٹائم ہے تو پھر اچھا ہے کہ جتنا یہ چل ہو جائے گا اتنا مزیکہ لگے گا اس کی لیئرز اگر ا اہ رو نو آپ کو نظر آرہی ہیں نہیں اینڈ میں آپ کو دکھاؤں گی اچھا یہ ہو گیا یہاں پر میرے کباب کوئن کباب ریڈی ہو گئے ہیں یہ ایک رہ گیا تھا یہ میں بعد میں فرائے کر لوں گی اب میں آپ لوگوں کو پراتھے کا سمجھاتی ہوں پراتھا کس طرح بنانا ہے کوئن پراتھا آپ نے دو کپ میدہ لینا ہے ٹھیک ہے دو کپ آپ نے میدہ لینا ہے اس کے اندر آپ نے ہر چیز ایک سار ڈال دی ہے بیکوز اس میں کوئی رائزنگ کا کچھ بھی نہیں ہے نومل آٹھا گوننا ہے دو کپ میدہ لیا آپ نے اس میں آپ نے ڈالنا ہے نیم گرم دودھ آدھا کپ ایک کپ گھی لکھاوا ہے بٹ وہ میں نے دو ٹیبل سپون اندر ڈالا ہے باقی یہاں پر ہے ابھی میں رولنگ میں یوز کروں گی ایک انڈا سالٹ ون ٹی سپون ون ٹی بل سپون شگر ٹھیک ہے گھی کو پلیز کریکٹ کر لیں ایک کپ گھی آٹے میں نہیں جائے گا دو ٹیبل سپون جائے گا باقی یہاں پر ایز ایز رکھاوا ہے میں جو ہوں وہ ابھی اس کی لیئرنگ کرتے ہوئے مجھے چاہیے ہوگا کرنا کیا ہے نومل آٹھا آپ نے گون لیا گوننے کے بعد اس پر میں نے اوپر سے تھوڑا سا اٹالیا کا پومیس آلی ووائل ڈال دیا آپ کو پتہ ہے مجھے اٹالیا کے بغیر چلتا نہیں ہے بنانا اس کو گھی سے تھا گھی سے گون لیا بٹ میں نے اس میں اٹالیا کا آلی ووائل سے اس کو برش کر کے اور پھر تھوڑا سا چھوڑ دیا تھا نومل لوٹی کی طرح اس کو آپ نے بیلنا ہے بہت ہارڈ بھی نہیں بہت ساوٹ بھی نہیں اس سے اب میں بناوں گی چھے پیڑے چھے پیڑے بنا کر اور پھر میں ایک ایک کو رول کروں گی مطلب کوارٹ پلیٹ سائز کا ایک ایک رول کر کے اس کے اندر میں گھی لگاؤں گی اور ایک کے اوپر ایک پھر اس کو ہم چھےوں کو سٹیک کریں گے آج مجھے بڑی ٹنشن ہو رہی تھی اس لئے کیونکہ آپ لوگوں کے پیار میں اتنی لندی لندی ریسپی میں نے رکھ لی پھر میں پتہ نہیں کیسے ہوگا کیا ہوگا کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا تھا ابھی تھوڑی دیر تک بھی جب تک یہ کباب نہیں ہوئے تھے مجھے لگ رہا تھا کہ آج اچھے اس سے پہلے بریک کا ٹائم آجا ہے میں کرتی کیا ہوں کہ میں آپ کو تین جو یہ بن گئے ان کو میں رول کر کے آپ کو بتا دیتیوں so that you have an idea what needs to be done اور کتنی کس طرح پیڑے بنانے یہ نورمل پیڑے بنیں گے ٹھیک ہے امین نورمل رول کرنا ہے گھی یہاں پر میرے پاس ہے آدھا کپ تو ٹی بل سپون میں نے یوز کر لیا تھا کولر ہے ہمارا ساتھ رنجیتا فرم باہرین اسلام علیکم والیکم السلام سمیرا کیسی ہے بالکل ٹھیک ٹھیک ہے لیکن سب ہمیں جب آپ کو کہنے چلیے ہمارے ساتھ ہیں ساتھ ہمارے ساتھ مش ایک 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 ملک شو ہو اور ہم آپ کو روز دیکھیں انشاءاللہ کلی نری انحنمت which I have experienced and I am sure میرے ساتھ بہت کارے سب لوگوں نے بھی experience کیا ہوا it is immense اور جب کو ملک اور کچھ ملک ہے ملک اور کچھ ملک ہے ملک ہے کہ میں نے کہا اگر آپ نے شو دیکھا ہے یا نہیں 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 میں نے دیکھا اور اپنے کہا کیونکہ میں نے کہا اور اپنے کہا جب ہمارے گھر میں ایسی خوشبوں فیدی ہوئی ہے کہ میں آپ کو بتانی سچا تو اس لئے کہ جی بلکل ایسے لگ رہا ہے مطلب 7 star bakery بھی اس لئے کیونکہ وہ جاتے جاتے ہیں ڈاکٹر سنا کو بھی جب میں نے کارٹ کے دیا and you won't believe مجھے اتنا اپسوس ہو رہا تھا میں نے یہاں اپنے helper کو بھی کہا کہ یہ دس منٹ پہلے نہیں بیک ہو سکتا تھا کیونکہ وہ کارٹ کے میں آپ لوگوں کو دکھا رہتی اس نے ٹائم لگ رہا ہے بالکل so i am at present on ڈائٹنگ but میں نے اتنا تیسی بنا i couldn't resist i ate 3 pieces in one go میں نے کہا میں نے کہا ورگیس بات میں تھوڑی سی اور کل جانا نہیں بالکل ٹھیک ہے یہ روزوں نہیں بلتی and all the best and hopefully we should see you انشاءاللہ thank you thank you so much for calling یہ اس طرح میں چھے لیر جس پہ دے دوں گے لیرز دے کے پھر میں اس کو تھوڑا سا ایک دفا اور رول کروں گی یہاں پر میرے پاس پیزہ کٹر ہے پھر میں اس کی لمبی لمبی سلائسز کٹ کے پھر میں اس کے پیڑے بنا کے اور پھر ہم کوئین پراتھے بنائیں گے بریک کا ٹائم آ گیا ہے آپ لوگ جلدی سے بریک لے کے واپس آئیں کہیں نہیں جانا یہاں پر ابھی کوئین پراتھے بنیں گے اور سرو ہوں گے stay with us موسیقی 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 یہاں پر بن رہے ہیں کوئین پراتھے اب جو میں نے چھے لیئرز دی تھی ان کو میں نے ساروں کو ایک ساتھ یہ دیکھیں رول کر لیا رول کرنے کے بعد یہاں پر میرے پاس پیزا کٹر ہے پیزا کٹر نہیں ہے تو آپ چھوڑی بھی لے سکتے ہیں اتنا کوئی وہ ضروری نہیں ہے اس کے بعد آپ اپنے پراتھے کی لیئر کو اس طرح رول کرو گے اور پھر اس کو ہم بے لیں گے آپ اس پر فرائی پین میں دیکھو میں نے چار ڈال دیئے اور اس کے ور دیکھو آپ کیسے کھلیں گے اور پھر یہ جو لاسٹ آپ بے لوگے تو یہ ہلکے ہاتھ سے بے لنا ہے موسیقی موسیقی دیکھو آپ کی دل چاہے آپ اس کو سرف کر سکتے ہو یہ دیکھیں کرسپی شیلو فرائے ہوں گے یہ میں آپ کو پتہ ہے مجھے اٹالیا کا بہت زیادہ ایک ہے اس لئے میں اٹالیا میں اس کو پومیس اولیو وائل میں شیلو فرائے کر رہی ہوں یہ دیکھیں اب اس طرح یہ سارے پراتھے میں بناوں گی اور پھر میں اس کو سرف کروں گی یہاں پر وہ میرا پلاتر دیکھ ہے اس کا جب سے میں آئی ہوں اتنا مزاق بن رہا ہے آپ لوگ بریک کا ٹائم ہے ریکہ بریک ہے آپ لوگ ریکہ بریک سے واپس آئیں جب تک یہاں پر میں سب کچھ کلیر کر کے ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہوئے ساری چیزیں اپنی پریزینٹ کر کے آپ لوگوں کا ویٹ کریں ساری چیزیں اپنی پریزینٹ کرتے ہوئے ساری چیزیں اپنی پریزینٹ کرتے ہوئے ایک کھانے کا چمچہ کٹی ہری مرچے تین ادد چپلی کباب میں سالہ آدھا پیکٹ درمیانی پیاس آدھی سلائس کوئلہ دھوان دینے کے لیے لچھا پراتھی کے ادسا میدہ دو کپ نیم گرم دودھ آدھا کپ میدہ ڈسٹنگ کے لیے آدھا کپ انڈا ایک ادد نمک ایک چاہ کا چمچہ چینی ایک کھانے کا چمچہ گھی اس پر ضرورت ترکیب کباب بنانے کے لیے قیمے میں کٹی پیاس انڈا ادھا کلیسن کا پیسٹ کٹی ہری مرچے اور چپلی کباب سالہ ڈال کر مکس کر لیں اب ان کے کوئن کی سائس کی کباب بنائیں اس کے بعد کوئلے سے دم دیں پھر طوی پراتھا کپ تیل گرم کر کے درمیانی آج پر کباب فرائے کریں اور ڈش میں نکال لیں اب اسی تیل میں پیاس فرائے کر لیں پھر کباب کو فرائے پیاس سے کور کر کے اچھا پراتھوں کے ساتھ سرف کریں پراتھے بنانے کے لیے ایک بول میں دو کپ میدہ نمک چینی انڈا اور گھی شامل کر کے مکس کر لیں اس کے بعد دودھ شامل کر کے گوندیں اور دو بنا کر تیس منٹ رکھیں اب اسے دوبارہ گوند کر آٹھ ادھ چھوٹے پیڑے بنائیں اور ہلکا سا گھی لگا کر تیس منٹ رکھ دیں پھر تھوڑا میدہ پھیلائیں اور پیڑے کو رول کر کے پراتھا بنا لیں اس کے بعد اس پر ایک چائے کا چمچہ گھی لگا کر آدھا چائے کا چمچہ میدہ چھڑکیں اب اس کی کٹر کی مدد سے چھوٹی بالز بنا لیں پھر ان بالز کو پراتھے کی طرح رول کر کے گھی میں فرائے کر لیں آخر میں سے کباب کے ساتھ سرف کریں پیچی پائے کیسرول پہلی لیئر کے اجزاء بسکٹس چورا کی ہوئے دو کپ بران شگر تین کھانے کی چمچے پگلا مکھن تین آنس دوسری لیئر کے لیے آلو دو کپ کنڈینسٹ ملک آدھا کپ فرش کریم تین کھانے کی چمچے دودھ تین کھانے کی چمچے تیسری لیئر کے لیے کریم چیز دو سو گرام کریم ایک پکٹ کنڈینسٹ ملک چار کھانے کی چمچے پھر ٹیوی کریم دو کپ آخری لیئر کے لیے اجزاء آڑو کے سلائس گانش کے لیے ترکیب کیسرول ڈش میں پہلی لیئر کے تمام اجزاء مکس کر کے پھیلائیں اب اسے ایک سو سی ڈگری سینٹی گریٹ پر آون میں دس منٹ بیک کر کے نکال لیں پھر بلینڈر میں دوسری لیئر کے اجزاء ڈال کر بلینڈ کر کے پہلی لیئر پر ڈال دیں اس کے بعد تیسری لیئر کے اجزاء کو پھینٹ کر دوسری لیئر میں شامل کر لیں آخر میں اسے آڑو سلائس سے سجا کر چار گھنٹے تھنڈا کر کے سرف کریں پیچی پائے کیسرول پہلی لیئر کے اجزاء بسکیٹس چورا کی ہوئے دو کپ بران شگر تین کھانے کی چمچے پگلا مکھن تین آنس دوسری لیئر کے لیئے آڑو دو کپ کنڈینسٹ ملک آتھا کپ فرش کریم تین کھانے کی چمچے دودھ تین کھانے کی چمچے تیسری لیئر کے لیئے کریم چیز دو سو گرام کریم ایک پیکٹ کنڈینسٹ ملک چار کھانے کی چمچے پی ٹی وی کریم دو کپ آخری لیئر کے لیئے اجزاء آڑو کا سلائس گارنش کے لیئے ویلکم بیک فائنلی اللہ نے عزت رکھ لی بکوز مجھے پوال آپ اس پک سے کہہ رہی ہوں کولر ہے ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں بٹ آپ کو مجھے یہ پراتھوں کے ور دکھانے تے اس لیے نے ایک پراتھا چھوڑ دیا تھا واپس آکر کولر سے بات کر کے پھر میں آپ کو کچھ بات کرنی تھی جی اسلام علیکم سامینہ علیکم سلام how are you very well الحمدلللہ how are you good good الحمدلللہ I wanted to tell you I tried your fire chicken sticks chicken sticks over the weekend and it turned out very good thank you I am so glad again I have a query about the theramisu prep it says half cup cream can we skip the cream while making the theramisu of course you can what you can do is que صرف اس cream ko آپ کے پاس to you know جو whipped cream pipe کرنے کے لئے ملتی ہے you can do that on the top of your glass but you can of course omit it agar نہیں پسند for any reason you can omit it کوئی شو نہیں ہے اور اور اس میں 3 کبل سپن grated چکلٹ لکی تھی it's part of the recipe کے اوپر garnished garnished that is for garnish oh okay that's what anything else no alhamdulillah jazakarallah for lgc thank you thank you so much for calling okay okay allah afis okay یہاں پر یہ سب کچھ ready ہو گیا ہے میں جلدی سے ایک ریکیپ تو نہیں بولوں گی بچ سرف بتاؤں گی کہ میں نے ان کو اسیمبل کس طرح کیا ہے سب سے پہلے کوئن پراتھا رکھا اس کے اوپر تھوڑی سی امیلی کی چٹنی لگائی اس کے اوپر میں نے اپنا کوئن چپلی کباب رکھا اس کے اوپر سلائس ٹومیٹو رکھا این کا ایک رنگ رکھا اور پودینی کا چھوٹا سا پتہ رکھا یہ سب کچھ اس طرح رکھے there are two ways you can serve it either in this or in this it's entirely up to you یہ نہیں ہے تو آپ normal platter میں بھی use کر سکتے ہیں again یہ والی چیز نہیں کہ یہ نہیں ہوگا تو چیز نہیں بنے گی پلیز اس کو بنائیے گا دونوں چیزیں آپ کو اس کی لیئرز نظر آرہی ہوں گی یہ بھی کتنا زبدست لگ رہا ہے اور شو کا ٹائم ختم ہو گیا ہے آج کی ہماری وینر ہے بختاور مردان جن ہاں بلکل مجھے آدھے کون تھی بختاور آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ اور آپ کو انشاءاللہ یہ آئین جو ہے یہ بہت جلدی مل جائے گی آج کی ریسپیز آپ کو پسند آئی ہوں گی آپ لوگوں کے لیے ہی اتنی بھاگم دوڑی اتنی محنت ہوتی ہے آپ لوگوں کو پیار کی وجہ سے کل ٹیوزرے ہے کل انشاءاللہ شیف فرشد ہمارے ساتھ ہوں گے فرمائش کچھ ہے وہ بنے گی اور ایک تو اچھی بہت آپ کو پتا ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں اچھی والی چیزیں بنے گی تو اپنا آپ لوگوں نے بہت خیال رکھنا ہے یہ چیزیں بھی ضرور ٹرائی کیجے گا اپنا فیدبیک دیجے گا کل 6.30 آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی thank you so رکھنے ویدیو رکھنے لہا خطر رکھنے اللہ حافظ موسیقی موسیقی